موسٹ امپورٹنٹ چیز میں اپنا ایکسپریئنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے فارمولا کریمز جب یوز کی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں نے کیوں یوز کی تھی ٹھیک ہے یہ ساری باتیں میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ لوگ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دباہیں آپ سب خیریت سے ہوں خوش ہوں اچھے سے ہوں میں ہمارا ادنان اور جیسا کہ میں نے کچھے ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا یہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ فارمولا کریمز سوالوں کے لیے ہوگی جو لوگ فارمولا کریمز ی voulez کرتے ہیں ی ایگر کر کر کی\'ا چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے ہیں آج کی ویڈیو ältیکھ لوگ میں کیا کیا ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتی ہوں فارمولا کریمز کتنے میو ریزرٹ دیتی ہے میڈی کیٹڈکریم کتنے دن میں ریزرٹ دیتی ہے اور کیا ریزرڈ دیتی ہے فرمولا کریمز جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں ہماری سکن پر اور میڈیکیٹڈ کریمز کس طرح سے کام کرتی ہیں ہماری سکن پر اس کے علاوہ فرمولا کریمز اگر ہم لگانا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے میڈیکیٹڈ کریمز اگر ہم لگانا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ دونوں کی کیا پرائز ہوتی ہیں تقریباً وہ ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ فارمولا کریمز سے ہماری سکن کس طرح سے ڈیمیل ہو سکتی ہے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ اسے کوئی بھی امپورٹنٹ بات مس نہ ہو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فارمولا کریمز جو ہیں وہ ہمیں کتنے دن میں ریزرٹ دیتی ہیں اور کیا ریزرٹ دیتی ہیں سب سے پہلے فارمولا کریمز ہمیں تین سے چوہ پانچ دن پانچ سے سات دن پہلے پانچ سے سات دن میں ریزرٹ دیتی تھی اب کچھ کریمز ایسی ہیں کہ جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ ہمیں تین دن میں ریزرٹ دے دیں گی ٹھیک ہے تو تین سے پانچ دن پانچ سے سات دن مطلب ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آپ کو ریزرل دیں گی آپ کی سکن کو وائٹ کر دیں گی ٹھیک ہے آپ کو گورا چٹا بنا دیں گی بیسیکلی یہ ان کا کلیم ہوتا ہے فارمولا کریمز کا ٹھیک ہے اور وہ یہ کام کرتی بھی ہیں کافی حد تک ٹھیک ہے پانچ سے سات دن میں وہ آپ کا کلر جو ہے وہ فیر کر دیتی ہیں آپ کی سکن کو لائٹ کر دیتی ہیں اب وہ کس طرح کرتی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میڈیکیٹڈ کریمز جو ہیں وہ ہمیں کتنے دن میں ریزرل دیتی ہیں تو میڈیکیٹڈ کریمز جو ہیں جو اسکن لائٹننگ کے لیے ہوتی ہیں اسکن برائٹننگ کے لیے ہوتی ہیں اور دوسرے اسکن ایشوز کے لیے ہوتی ہیں پیگمنٹیشنز، فریکلز، ملازمہ، ڈاک سپورٹ اس طرح کی پروبلمز کے لیے بھی میڈیکیٹڈ کریمز ہوتی ہیں تو وہ ہمیں کتنے دن میں ریزلٹ دیتی ہیں وہ ہمیں ریزلٹ دیتی ہیں کم سے کم دو سے تین ہفتے یوز کرنے کے بعد آپ کو ان کا ریزلٹ پتا چلتا ہے باقی ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کیا کرنے ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنی پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو اوورال دیکھا جائے تو کم سے کم آپ کو میڈیکیٹڈ کریمز کو ایک مہینہ یوز کرنا ہوتا ہے چار ہفتے بعد آپ کو ویزبل ریزلٹ نظر آتے ہیں کسی بھی پرابلم کے لیے آپ یوز کریں تو کم سے کم آپ کو چار ہفتے یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ریزلٹ نظر آنا چروہ ہوتے ہیں تری ٹو فور ویکس کے اندر دوسری بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کریمز میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہے مطلب ایک جو ہے وہ ہمیں پانس سے ساتھ دن تین دن میں ریزلٹ دے رہی ہے دوسری میڈیکیٹڈ کریمز ہمیں تین سے چار ہفتے میں ریزلٹ دے رہی ہیں تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے جو فورمولا کریمز ہوتی ہیں وہ ہمیں اتنی جلدی ریزلٹ کیوں دیتی ہیں کیوں کہ وہ ہماری سکن کے اوپر کام کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی فورمولا کریمز ہیں ان سب کا فورمولا اتنا زیادہ تھک ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سکن پر اس کو لیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی سکن پر اس کو لیپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کے صرف اوپر اوپر کام کرتی ہے ٹھیک ہے بیسیکلی وہ آپ کی سکن کو تھن کرتی ہے آپ کی سکن کو لائٹ کرتی ہے آپ کی سکن کو پیل کرتی ہے آہستہ آہستہ آپ کی سکن کے بیریئر کو خراب کرتی ہے ایک کے بعد ایک آپ کی سکن کی لیئرز اترتی چلی جاتی ہے تو جب آپ کی ایک لیئر اتری دوسری لیئر اتری تو اندر سے آپ کی سکن لائٹ ہوتی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا کلر فیر ہو رہا ہے ہم وائٹ ہو رہے ہیں ہم گورے چٹے ہو رہے ہیں بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو میڈیکیٹیڈ ٹریمز ہمیں اتنی لیٹ ریزلٹ کیوں دیتی ہیں کیوں کہ میڈیکیٹیڈ ٹریمز جو ہیں وہ ہماری سکن کے اندر جا کے کام کرتی ہیں پہلے ہماری سکن کے اندر باری لیئر تک جاتی ہیں وہ اندر سے سکن کو ریپیر کرتی ہیں سکن کو ٹھیک کرتی ہیں جو بھی ڈیمیجز ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کرتی ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہماری سکن کے اوپر کام کرتی ہیں اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے انہیں کام کرنے میں اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر فارمولا کریمز ہم یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اگر میڈیگیٹڈ کریمز یوز کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے فارمولا کریم کی بات کرتے ہیں تو فارمولا کریمز اگر ہم لگانا چھوڑ دیتے ہیں فار ایسیمپل ہم نے یوز کی ایک مہینہ دو مہینہ ہم نے یوز کی اس کے بعد ہم لگانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری سکن کو کیا ڈیمیجز ہوتے ہیں مومولا کریمز چھوڑنے کے بعد آپ کی سکن پر پمپلز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی سکن ایکسٹرا ڈرائے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن جو ہے وہ اتنی پتلی ہو جاتی ہے اتنی تھن ہو جاتی ہے آپ کی سکن کی لیئر کہ آپ اگر سورج کی روشنی میں جائیں تو آپ کی سکن سن ڈائمج ہو سکتی ہے اگر آپ بنا سن بلوک یوز کیے جو ہے وہ سورج کی روشنی میں جاتے ہیں تو آپ کی سکن جل سکتی ہے سن بن ہو سکتا ہے آپ کو بہت جلدی اس کے علاوہ آپ کی سکن پہ جو ہے وہ ریڈنیس ہو سکتی ہے آپ کی سکن پہ ایکنی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کافی سارے ایشیوز آپ کی سکن پہ ہو سکتے ہیں کیوں؟ فارمولا کریمز میں سٹیروائیڈ ہوتا ہے تو اگر آپ اسے لانگ ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے چھوڑتے ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتی ہے کچھ کیسز میں سکن کینسر بھی ریپورٹ ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ریسرچ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکیٹڈ کریمز جو ہیں وہ ہم لگانا چھوڑ دیں تو کیا ہو سکتا ہے فار اگزمپل آپ نے ایک مہینہ دو مہینہ کوئی کریم یوز کی جو کہ میڈیکیٹڈ ہے اس کے بعد آپ نے لگانا چھوڑ دی یا پھر سکیپ کر دیا ایک آدھ مہینہ بے ہمیں بغضراب نہیں ہوگی اس کا معمہ میں أکر بات آپ کو بتاؤ دوں کہ کسی بھی کریم کا آدھی نہ بنائیں اپنے فیس کو فار اگزمپل اگر مہینے کریں خروم میڈیکیٹڈ کریم تو اپ formally دو میڈیکیٹڈ کریمز رکھئے جس بھی نماز کے لئے آپ میڈیکیٹڈ کریمز یوز کیا جرا لائٹننگ کے لئے بھائٹننگ جیلییے فار اگز اگر آپ ہو اگر ایک مہینہ دو مہینہ ایک کریم کو یوز کیا اس کے بعد اگر وہ کریم نہیں ملی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کریمز شورٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ زیادہ تر آن لائن ملتی ہیں اس طرح کی کریمز نہیں مل پاتی ہیں آپ کو سکیپ کرنا پڑتا ہے یا ویڈ کرنا پڑتا ہے تو دو کریمز ہوں کیونکہ اگر آپ کی سکن ایک چیز کی ایک کریم کی عادی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کسی اور چیز پر سوچ کرتے ہیں اچانک تو آپ کی سکن ریاکٹ کر سکتی ہے آپ کی سکن پر کچھ ایشیوز ہو سکتے ہیں اگر آپ لمبے عرصے تک ایک کریم یوز کر رہے ہیں اور اچانک سے آپ نے کسی دوسرے کریم پر شپٹ کیا تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کوئی مدیٹکیٹڈ کریمز یوز کرتے ہیں سکن وائٹننگ کے لیے تو آپ ایک سے دو کریمز رکھیں تاکہ آپ دونوں کو یوں یوز کریں کچھ دن وہ یوز کریں کچھ دن وہ یوز کریں پر دونوں کے انگریڈینٹس کوشش کریں کہ سیم ہو اور آپ کو سیم بھی ریزرٹ دے رہی ہوں اچھا آپ بات کر لیتے ہیں پرائز کی اس کے بعد میں آپ سے اپنا ایکسپریئنس شیئر کروں گی دونوں کے پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو فارمولا کریمز جو ہیں وہ آپ کو دھائی سو سے تین سو کے درمیان آپ کو مل جائیں گی بہت ہی مارا تین سو کے اوپر نہیں ہوتی ہیں تری انڈر کے اندر اندر آپ کو کوئی بھی فارمولا کریمز مل جائیں گی سب ایک جیسی ہوتی ہیں اب تو اتنے نام آ گئے ہیں فارمولا کریمز کے کوئی نام انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے سارے ناموں کی انہوں نے کریمز بنا دی ہیں ایک ہی جیسی پیکیجنگ ایک ہی جیسا بوکس ساری چیزیں ایک ہی جیسی دوسری طرف جو میڈکیٹڈ کریمز ہیں وہ آپ کو جو بھی اچھی میڈکیٹڈ کریمز ہیں سب آپ کو جو ہے وہ ملیں گی کچھ جو ہے وہ 800-900 سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس سے نیچے آپ کو میڈکیٹڈ کریمز نہیں ملیں گی جو کہ اچھی ہوں اور آپ کو ریزرڈ دیں کم سے کم جو ہے وہ بارہ سو، تیرہ سو، چودہ سو، پورین انڈر، پفین انڈر پفین انڈر کے انڈر انڈر آپ کو اچھی میڈکیٹڈ کریمز مل جاتی ہیں اب دونوں کے پرائزز میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فارمولا کریمز جو ہے وہ اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہماری سکن کو پیل کرنا ہماری سکن کو پتلا کرنا چھکے کر کے ہماری سکن کی لیئرز کو اتارنا انڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سپائیڈر وینز دکھنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے چیک سپے سے آپ کی نسے دکھنا شروع ہو جاتی ہیں اتنی پتلی ہو جاتی ہے آپ کی سکن اس کی پرائز ہے 200 یا 300 اس میں وہ یہی کر سکتی ہے اس میں سٹیروائیڈ ہوتا ہے اس سے زیادہ کام وہ نہیں کر سکتی دوسری طرف جو میڈیکیٹڈ کریمز ہیں ان کی پرائز اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ان میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں فار ایزمپل اسکین وائٹنگ اور اسکین لائٹنگ اسکین برائٹنگ کے لیے جو میڈیکیٹڈ کریمز ہیں ان کے مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں وائٹامین سی گلوٹا تھائیون کوجک ایسڈ اور آر بیوٹین اس طرح کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایکسپینسیو ہوتے ہیں وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ دو سو تین سو چار سو میں پوسیبل نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ فارمولا کریمز پر بہت زیادہ عقید ہے میں یہی کہوں گی اور مجھے ورڈ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا ورڈ یوز کروں تو انہیں لگتا ہے کہ جی وہ فارمولا کریمز ان کے لیے سیف ہیں اچھی ہیں کیونکہ وہ انہیں ریزارڈ دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ اسے سکپ کر کے دیکھیں تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ فارمولا کریمز جو ہے وہ ایک ڈرکس کی طرح کام کرتی ہے آپ کی سکن کے لیے اگر تو آپ اسے یوز کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن ٹھیک ہے اگر آپ اسے لمبے عرصے تک یوز کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو اس کے نقصانات دکھنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ اچانک سے اسے یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی سکن کا حشر کیا ہو سکتا ہے آپ کی سکن کا حشر آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا برا حال ہو جائے گا آپ کی سکن کا اپنا ایکسپیئرنس شیئر کرتی ہوں کہ میں مجھے اتنی ساری چیزیں فارمولا کریم کے بارے میں کیسے پتا ہے یا کس طرح سے پتا ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا ایکسپیئرنس ہے میرے فرس بیبی کے پاس میرا کلر جو ہے کافی زیادہ ڈل ہو گیا تھا ڈاک ہو گیا تھا تبیت میری کافی زیادہ خرابتی تو ڈیلیوری کے بعد مجھے اپنا کلر ٹھیک کرنا تھا اپنا کلر نورمل کرنا تھا پہلے جیسا کرنا تھا تو مجھے وہ چیز تھوڑی جلدی کرنا تھا اس وقت اتنی اویرنس نہیں تھی میں آپ لوگ کو بات بتا رہی ہیں تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سال پہلے کی ٹھیک ہے تو مجھے اپنا پیس کالر ٹھیک کرنا تھا اسے صحیح کرنا تھا جیسا پہلے تھا ویسے کرنا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ یقین کریں اتنا زیادہ جھوڑ بولا جاتا ہے فومولا کریمز کو لے کر ایک چیز جس میں آلرہی دس چیزیں ملا کے وہ بنی بھی ہوتی ہے اس میں یوٹیوبرز کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں یہ بھی ملا لیں تو یہ آپ کو یہ بینیفٹ دے گی وہ بینیفٹ دے گی آپ کی سکن وائٹ کر دے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا الٹا آپ دو دن کا آپ کو ریزرٹ ملتا ہے آپ کو ریزرٹ ملتا ہے اور اتنا لمبے عرصے کے لیے آپ کی سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے میں نے بھی ایک فومولا کریم لی اور اسے یوز کرنا شروع کیا تو مجھے اچھے ریزرٹ ملنا شروع ہو گئے جس طرح میں نے آپ کو پوری ویڈیو میں بتایا کہ میری سکن کی لیئرز تڑنا شروع ہو گئی اور میری سکن تین ہونا شروع ہو گئی تو مجھے لگا کہ میرا کلر تو فیر ہو رہا ہے میں تو جی گوری ہو رہی ہوں تو میں بڑی خوش ریزرٹ مجھے مل رہا کیونکہ ایک ہفتے کے اندر آپ یقین کریں مجھے ویڈیو ریزرٹ مل گئے تھے ٹھیک ہے صرف ایک ہفتے کے اندر اور اس وقت جو ہے وہ فومولا کریمز آتی تھی دو سو دو سو بیس ٹو ہنڈرے ٹو ٹو اینٹی کی پرائس میں آتی تھی اب اس کے بعد جب مجھے ویڈیو ریزرٹ مل گئے ٹھیک ہے تو تقریباً دو ڈھائی مہینے کے بعد میں نے وہ کریم یوز کرنا بند کر دی کیونکہ مجھے ریزرٹ مل گئے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے وہ چیز سکپ کر دی میں نے کہا چلو کوئی اور کریم ٹرائی کرتے ہیں تو میں نے فومولا کریمز اچانک سے چھوڑ دی ٹھیک ہے اور دوسری کریم کی طرف سوچ کر لیا آپ یقین کریں ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اس نے میری سکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاگ ہونا شروع ہو گئی پہلے جتنی ڈاگ تھی اس سے کہیں زیادہ ڈاگ ہونا شروع ہو گئی میری سکن اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں چولے کے آگے کام کرتی تھی کچن میں کام کرتی تھی تو اس سے میری سکن جو ہے وہ اتنی کیونکہ پتلی ہو چکی تھی تو میری سکن جلتی تھی مجھے بقاعدہ جو ہے وہ فیل ہوتا تھا کہ میری سکن برن ہو رہی ہے ٹھیک ہے کچن میں کام کرنے سے یا پھر باہر جانے سے دھوپ میں نکلنے سے تو میری سکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر ریڈ ہونا شروع ہوئی پھر آہستہ آہستہ اس میں براؤن سپورٹس نکلنا شروع ہوئے ڈارک سپورٹس نکلنا شروع ہوئے پھر ایک دو جو ہے وہ کیونکہ میری سکن نیکنی پراؤن نہیں ہے لیکن پھر مجھے ایک دو پمپلز نکلنا شروع ہوئے تو پھر اس طرح کرتے کرتے میری سکن پر کافی زیادہ پروبلمز ایک کے بعد آنا شروع ہو گئی تھی تو اس وقت پھر مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں بارال خیر بڑی مشکل سے تقریباً تین سے چار مہینے لگے مجھے اپنی سکن ٹھیک کرنے میں بیسیکلی آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ فارمولا کریمز آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک کومن سنس کی بات ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں اور جو لوگ اس پہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جی فارمولا کریمز بہت اچھی ہوتی ہیں تو آپ خود ایک چیز سوچیں کہ اگر دھائی سو تین سو ساڑھے تین سو کی پرائس میں سکن وائٹننگ پوسیبل ہوتی تو جو لوگ اتنے بڑے بڑے ہسپیٹلز کھول کے بیٹھے میں ہیں سکن سپیشلسٹ ہیں وائٹننگ کے انجیکشنز لگواتے ہیں وائٹننگ کی ڈریپس لگواتے ہیں وائٹننگ کے لیے پورا پورا کورس کرتے ہیں وائٹننگ کے لیے کیپسولز ہوتے ہیں وائٹننگ کے لیے پریمز ہوتی ہیں اتنی مہنگی مہنگی تو وہ لوگ تو پھر پاگل ہوئے نا جو ایک چیز تین سو ساڑھے تین سو میں مل رہی ہے اور وہ جا کے وہ اتنا مہنگی مہنگ ٹویٹمنٹ کروا رہے ہیں کیوں کیونکہ تین سو کی پرائس میں ڈھائی سو کی پرائس میں تین سو کی پرائس میں ساڑھے تین سو کی پرائس میں آپ کی سکن کو ڈیمیج کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مل سکتا کیونکہ ڈھائی سو تین سو کی پرائس میں یہ چیز پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو سیف طریقے سے اچھے طریقے سے سکن وائٹننگ ملیں اور اگر آپ صرف افورڈیبل ہونے کی وجہ سے فارمولا کریمز یوز کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو اس کے بعد جو آپ کی سکن پر ڈیمیجز ہو سکتے ہیں آپ کی سکن کی جو ایسی دیسی ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کتنا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہزاروں میں پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہزار نو سو یا ایک ہزار تکی کوئی اچھی وائٹننگ کریم یوز کیجئے اس کے ساتھ کوئی اچھا سن بلوک یوز کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اچھی وائٹننگ کریمز سکن لائٹننگ اور سکن برائٹننگ کریمز جو ہے وہ شیئر کروں گی اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک سکن لائٹننگ اور سکن برائٹننگ کریم آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی میڈکیٹڈ کریم یوز کرتے ہیں سکن برائٹننگ کے لیے سکن لائٹننگ کے لیے کوئی بھی کریم یوز کرتے ہیں آپ فارمولا کریم کے علاوہ انہیں تو چھوڑی گئے تو اب سن بلوک ضرور استعمال کریں سن بلوک آپ نے ہر حال میں اپنی سکن کیر میں شامل کرنا ہے سن بلوک کو آپ نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ کی کریم ختم ہو گئی آپ نے کچھ دن سکپ کر دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سن بلوک آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے سن بلوک کو یہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ فارمولا کریمز کا پیچھا چھوڑ دیں فارمولا کریمز سے نقصان کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں مل سکتا آپ کی سکن خراب ہو سکتی ہے آپ کی سکن ڈیمیج ہو سکتی ہے وقتی طور پر آپ لوگ کو اتنا اچھا ریزلٹ مل جاتا ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی سکن اندر سے کتنی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہوتا وہ آپ لوگ کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ لوگ بھی میری فیملی کی طرح ہیں میری یوٹیوب فیملی ہیں تو میں آپ لوگ کو ایک ایڈوائز کروں گی کہ آپ لوگ اپنی سکن کو گھورا بنانے کے بجائے اپنی سکن کو ہیلڈی بنائیں آپ کے سکن جب اندر سے اچھی ہوگی اندر سے ہیلڈی ہوگی تو آپ کی سکن اوپر سے بھی اچھی ہوگی اوپر سے بھی ہیلڈی ہوگی اپنی سکن کو اچھا بنا ہیلڈی بنائیں نہ کہ اپنی سکن کو سکن پر رنگ کے پیچھے آپ بھاگیں کہ نہیں ہماری سکن صرف بائٹ ہو جائے آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ سکن پر 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 پیگمنٹیشن پر پیمپل پر دوسرے سکن پر ملازمہ پر رنکل لیکن آپ کا کلر پیار ہے تو ایسی سکن کا کیا فائدہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی سکن کلیر ہو آپ کی سکن پر کوئی اور دوسرے پر پر اگر آپ کی سکن کلیر ہوگی ساف ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی پروڈک یوز کریں گے سکن وائٹننگ یا سکن لائٹنگ کے لئے وہ آپ کو کتنی جلدی ریزر دے گا اور دیر تک ریزر دے گا اور آپ کی سکن بھی ڈیمیج نہیں ہوگی کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اگر آپ اس چیز کو سکپ کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کی سکن ہیلدی ہوگی تو آپ ہیلدی سکن پر کچھ بھی اپلائی کریں گے کوئی بھی پروڈیکٹ اسطحہ کا اپلائی کریں گے جو کہ اچھا ہو جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو زیادہ تو آپ کی سکن کو فائدہ ہی دے گا نقصہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو اور ایک چیز کے جو لوگ میڈیکیٹیڈ کریمز یوز کرتے ہیں اور لوگ فارمولا ہو ان کی بھی ہلپ ہو اچھا جی اب میرے میرے ویڈ کر رہی ہوں گے کہ نیکس ویڈیو کون سی ہوگی تو نیکس ویڈیو جو ہے وہ ایک سرپرائز ویڈیو ہے جیسا کہ میں اپنی ویڈیو 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 میں بتاتی ہوں کہ نیکس ویڈیو کون سی ہوگی ویڈیو ویڈیو یہ نہیں بتاؤں گی کہ نیکس ویڈیو کون سی ہوگی کیونکہ ایک سرپرائز ویڈیو ہے تو اگر آپ لوگوں نے دیکھ نی ہے اور اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ ویڈیو کون سی ہوگی تو اگر ابھی تک آپ